ایک واقعہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں امام دوبارہ توہین مقصود نہیں ہے بہرحال امام ابو حریفہ کا واقعہ کہ وہ جب کوفے واپس آ گیا ہے تو پڑھا رہے چاہے تو پڑھاتے پڑھاتے انہیں ایک مرتبہ کہا امام ابو حریفہ نے اپنے شاکردوں سے کہا کہا میں امام سادق کا شاکرد ہوں لیکن میں اپنے استاد کی تین باتوں کو نہیں مانتا وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہے لیکن نظر کبھی نہیں آئے گا یہ کیسے ہو سکتا جو شیح ہے وہ نظر آنی چاہیے تو میرا عقیدہ یہ ہے وہ یہ کہنے لگے ہم روزر قیمت خدا کو دیکھ لیں گے آج ابھی تک بہت سے مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کیوں کیونکہ بزرگوں نے دے دیا عقیدہ وہی بنائیے گا جو آل محمد کا ہمارے عقایت پیش کر رہا ہوں آل محمد کے ماہ کوئی اسی کو برا تو نہیں لگ رہا سنیں گے حضراء ایزان اگرامی انہوں نے کہا کہ میں اپنے اس سانس سے تین باتوں میں خلاف کرتا ہوں پہلے وہ کہتے ہیں اللہ ہے نظر کبھی نہیں آئے گا میں کہتا ہوں کہ نہیں اللہ نظر آتے گا روزر قیمت ہم سب دیکھ لیں گے اور انہوں نے آیت پیش کی وجوہ یوم ادن ناظرہ الہ ربہ ناظرہ اس دن چہرے گھبرائے ہوئے ہوں گے اور اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے کہا قرآن کی آیت ہے کہ لوگ چہرے اللہ کو دیکھ رہے ہوں گے چھٹے امام سے پوچھا مولا اس کی تفسیر کیا ہے آیت ہے قرآن کی کہ اس دن چہرے پریشان ہوں گے اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے کہا یہ ظاہری دیکھنا نہیں ہے کہا یہاں دیکھنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی رحمت کے منتظر ہوں گے نہیں پہنچا سکا آپ بھی کئی مرتبہ آپ نے بزرگوں سے کہتے ہیں جب میں پریشان ہوتا ہوں تو میں آپ بھی کی طرف دیکھتا ہوں دیکھتا ہوں یعنی میری امیدیں آپ سے ہوتی ہیں کہ اس دن اللہ کو دیکھ نہیں رہے ہوں گے اللہ سے امید لگائے بیٹھے ہوں گے رحمتِ الٰہی کو دیکھ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں کہ اوروں سے نہ سمجھنا ہم آلِ محمد سمجھائیں گے آیتوں کا مفہوم کیا ہے پارش سمجھا سکتا ہے تو پہلا اعتراض کہ بھئی ہم روز قیمت اللہ کو دیکھ رہیں گے اور انہوں نے کہا کہ امام ساتھ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم اپنے افعال کے ذمہ دار خود ہی ہیں ہم نیکی کریں تو ہمیں ثواب ملے گا برائی کریں گناہ کریں تو عذاب ملے گا یہ کیا بات ہو ان اللہ اللہ کل شہن قدیر قرآن کی آئیت ہے ہر چیز پہ وہ بھی آئیت ہی پیش کر رہا ہے اللہ فرما رہا ہے کہ وہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے جب وہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے تو جب میں گناہ کر رہا تھا مجھے روک سکتا تھا اس نے مجھے قدل سے نہیں روکا اس کا مطلب ہے وہ چاہتا تھا میں قدل کر دوں تو اللہ چاہتا تھا اس لیے میں نے گناہ کیا اب میں اپنے افعال کا سمیدار نہیں بات واضح ہو رہی ہے یہ خاموشی توجہ کی علامت ہے یا تیسرا اعتراض انہوں نے کہا تیسرا اعتراض یہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ امام صادق صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روز قیامت شیطان جہنم میں جائے گا اور وہاں اسے عذاب ملے گا میں نہیں مانتا کیوں نہیں مانتے آپ کبھی اس لیے نہیں مانتا کیونکہ یہ شیطان بنا ہے آگ سے اور جہنم میں بھی آگ ہے تو آگ آگ کو کیا نقصان پہنچا سکتی شیطان کو کہیں اور ہی بھیجا جائے گا اب میں کچھ نہیں کہہ رہا ہوں تو انہوں نے کہا شیطان جہنم میں نہیں جا سکتا کیونکہ آگ آگ کو کیا نقصان پہنچا گیا اب تک تو سب سن رہے تھے اب شاگر بیچارے آیتیں سن رہے تھے سب کے سب confused.com بنے ہوئے تھے اتنے میں وہاں پہ امام صادق علیہ السلام کا ایک شاگر موجود تھے انہوں نے ایک مٹی کا ڈھیلہ اٹھا لیا اور اٹھا کے سر میں دے مار اچھا جیسے ڈھیلہ سر میں لگا وہ چکرا کے ممبر سے نیچے ہوتا رہا ہے میں یہی کہوں گا عورتوں کو کچھ لکھا انہوں نے کہا میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا یہ جو بہلول ہے نا اس نے مجھے پتھر مارا پکڑو اسے سارے شاگرد ان کے پیچھے اب وہ بیچارے بوڑھے آدمی دوڑنے لگے کلیوں میں کوفے کی سارے شاگرد ان کے پیچھے وہ آگے آگے اب کتنی دیر دوڑتے اور ویسے بھی بیچارے کو بھاگنے دوڑنے کی عادت ہو تھی نہیں تو کچھ ہی دیر میں شاگرد انہوں نے پکڑ لیا اور سب پیٹنے لگے انہیں جب مارنے لگے انہوں نے کہا کیا بات ہے کیوں مار رہا ہے کہا تم نے ہمارے اس ساتھ کو مارا اب وہ اس حالت میں بھی جو امام کا شاگرد ہوتا کیسا ہوتا اس حالت میں بھی پلڑ کے کہتے ہیں البینت علی المدعی فہمبر نے فرمایا ہے کہ جو مدعی دعویٰ رکھنے والا وہ گواہ لے کے آتا پھر جرم ثابت ہوتا جس کا میرے خلاف دعویٰ ذرا اسے تو لے کے آؤ میں نے تم لوگوں کو تو نہیں مارا جسے مارا ذرا اسے لے کے آؤ وہ چاہ رہے تھے حدالت لگ جا جواب سب کے سامنے دوں پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں مخاطرہ تو انہوں نے کہا البینت علی المدعی جس نے میرے خلاف دعویٰ کیا ذرا اسے لے آؤ انہوں نے پھر ٹھیک ہے قاضی کے پاس لے چلتے ہیں انہیں بگڑا گھجٹنے لگے سارا کوفہ جمع ہو گیا کہا کیا ہوا کہا امام ابو حنیف کا کیس ہے حدالت میں جا رہا فوراں پہنچے کہا کیا بات ہے قاضی نے کہا لے کیا دعویٰ کرنے والا کون ہے مدعی کون کہ لے آئے کہ یہ دعویٰ لگتے ہیں کہ کیا معاملہ ہے قاضی نے پوچھا کہ بھئی اس نے مجھے پتھر مارا قاضی نے فوراں سوال کے بہولو لے جائے آپ نے پتھر مارا ہے کہا ہاں کہا پتھر مارا ہے کہا اقرار تیسری دفعہ کرو کے جانتے ہو سزا ہے کہا ایک منٹ رک جاؤ پہلے ذرا مجھے سوال کرنے دو پتھر مارنے سے ہوا کیا ہے تمہیں کہا تمہیں لوگ صحیح کہتے ہیں تم پاگل ہو پتھر لگا میرے سر میں درد ہو رہا کہا اگر تُو درد دکھا دے تو پھر مجھے سزا دلوا دے اگر تُو درد دکھا دے اس نے کہا بھئی درد دکھانے والی شئے نہیں ہے درد کو محسوس کیا جاتا کہا تُو نے تو کہا تھا جو شئے ہو نظر آنی جائیے خدا بھی ہے نظر نہیں آتا محسوس کیا جاتا ہے بات پہنچ گئی محسوس کیا جاتا ہے کہا پتھر مٹی کا ڈھیلا تھا اور کیا تھا کہ تُو کس چیز سے بنو کہ میری مٹی سے بناو کہ تُو نے تو کہا تھا ہم جنس ہم جنس کو نقصان نہیں پہنچا تھا آگ آگ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی جب آگ 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 کو نقصان نہیں پہنچا تھی تو پھر مٹی مٹی کو کیسے نقصان پہنچا رہی ہے اگر بات پہنچ گئی ہو اگر بات پہنچ گئی ہو تو کہا کہ مٹی مٹی کو نقصان پہنچا رہی ہے آگ آگ کو عذاب دے سکتی ہے کہ تم بات مٹا لو تم نے مجھے پتھر مارا ہے ابھی تم نے اقرار بھی کیا کہاں پتھر مارا ہے لیکن یہ بتاؤ تم نے تو کہا تھا ہر انسان جو کام کرے وہ اس نے نہیں کیا خدا نے کروایا تم خدا سے جا کے ڑڑو اس میں میرا ہاتھ نہیں روگا وہ چاہتا تھا میں تجھے مارو س dość ع았 SciDown سکتی ہے سکتی ہے سکتی ہے سکتی ہے سکتی ہے شکست ہے سکتی ہے ماشاء اللہ آل محمد کے ماننے والوں کا عقیدہ توحید کیسا ہونا چاہیے موسیقی